سشمہ سوراج کا پارٹیف شریر ان کے آواز سے نکل کر کے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیڈ پارٹر پر پہنچ چکا ہے یہ جو میرے پیچھے کے تصویریں بی جے پی دفتر کے اندر کی ہیں جہاں پر لوگوں کا جمعورہ ہے لوگوں کے لمبے خطارے لگے ہوئیں ہر شخص ان کے انتیم درشن کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے لے کر کے کارکرتاؤں سے لے کر کے یہ عام شخص یہاں پر کچھ اس طریقے سے لائن میں لگ کر کے ان کے انتیم درشن کر رہا ہے دراصل کل نو بجے سشمہ سوراج کو ایمس اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور اس کے بعد دس بج کر کے پچاس منٹ پر دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا تیہاند ہو گیا تھا اور تف سے لے کر کے درد کی کچھ ایسی لہر ہے پورے دیش کے اندر کہ ہر کوئی بس اس وقت یہی کہہ رہا کہ سشمہ سوراج کا جو فیقتی تھی تھا آسمان کو چھونے کے ساتھ ساتھ زمین سے جھوڑے رہنے کی کلا کسی کو سشمہ سوراج سے سکھا چاہیے ظاہر طور پر یہ رات و آرات نہیں بلکہ سشمہ کے پشپن سے لے کر کے ان کی جوانی اور پھر ان کے سرسٹھ ورش کی آئیو تک پہنشنے میں ان کی جو کاری شیلی تھی ان تمام چیزوں کا بڑا یوگدان رہا یہاں سے انتیم درشن کے بعد میں ان کا پارتیم شریر رہا پھر انتیم سفر پر تھوڑی دن نکھنے گا کامرا پرسن راجب کے ساتھ جمار خان آر نانٹیل